اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میری دوستیں عید کے لئے ڈیزرٹ بہت مزدار ایک کینڈی بسکٹ لیا ایک میں نے ہاف رول اس کو میں نے اچھے سے پیس لیا آپ کسی بھی چیز سے اس کو بلکل چاپ کر لیں پیس لیں اس کے بعد میں نے تین سے چار ٹیگلی سپون مکھن لیا اس کو پگلا لیا اچھا خاص ہے ایسا مکھن ہونا چاہیے تین سے چار ٹیگلی سپون کے وہ اچھے سے اس کے اندر کھوٹ ہو جائے مکس ہو جائے اور لیئر سی بن جائے نیچے تو یہ اس میٹھے میں آپ کو ڈیزرٹ میں لیئر ڈیزرٹ آپ اس کو بول دیں کوئی بھی ڈیزرٹ اس میں آپ کی چوائس ہے آپ اس میں چوکلیٹ دال دیں ٹریم دال دیں پروٹس دال دیں نرٹس دال دیں جو آپ کا دلچہ ہے بڑا مزدار بنتا ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے بس ہر سٹیپ کے بعد آپ کو فریج میں یا فریزر میں آدھا گھنٹے کے لئے رکھنا ہوگا اس طرح سے تاکہ یہ جو ہے نا جم جائے اور یہ دیکھ لیا اس کو میں اچھے سے مکس کر لیا تین سے چار ٹیگلی سپون مکھن کے ساتھ پھر فریج میں رکھ دیا فریزر میں اب یہ دیکھیں بلکل جم گیا ہارڈ ہو گیا اس کے بعد اس کا جو سیکس نیکس سٹیپ ہے وہ ہے بڑا مزدار دودھ آپ نے اوبالا کوئی بھی دودھ لے لیجیے ڈبے کا لے لیں اگوری کا لے لیں جو آپ کے پاس ہو اور اس کو ہم نے پکا لیا اوبال لیں گے اچھے سے اور اس کے بعد ہمیں جو ہے اس کے اندر گسٹرٹ میں نے چار ٹیگلی سپون آدھے کپ دودھ میں مکس کر کے رکھ لیا تالک سائٹ پہ اور اس کو دودھ کو اوبال لیا اس میں ہم نے دالنی ہے جب وائل آ جائے گا اس کے بعد میں اس میں دالوں گی چار چمچ چینی اور چینی جو ہے وہ آپ کی ٹیسٹ ہے میں اس میں ایک ٹیگلی سپون کومیل بھی دالتی ہوں تو وہ بہت اچھا کسٹرٹ جو ہے نا گاڑا گاڑا بنتا ہے آپ کا اور بہت ٹیسٹی فل ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر نہ آ جاتا ہے اس کو آپ نے ہلا لی اچھے سے بہت ہی مزے کا ڈیزرٹ بنتا ہے آپ ٹرائے ضرور کریے گا پھر مجھے بتائیے گا کیسا لگے گا کیسا لگا آپ کو اس کے بعد میں نے چار ٹیگلی سپون جو کسٹرٹ بھی آپ کی چوائز ہے مینگو لے لیں ونیلا لے لیں اچھے اس میں صرف کلرز کا خیال رکھے گا کہ یلو پینگ اس طرح نا کلرنگ اچھا لگتا ہے اس کے بعد میں نے اس میں آپ نے ایک ہاتھ سے کسٹرٹ ڈالیں اور دوسرے ہاتھ سے چمچ بسلسل ہلاتے رہیں ورنہ جو ہیش میں گھٹلیاں بن جاتی ہیں وہ بڑی عجیب سی لگتی ہیں تو بہت گاڑا بھی بہت پتلا نورمل جو اس کی جو اینا کسٹنسی ہونا چاہیے آپ اس کو ہلاتے رہیں اگر آپ کو جیسے تھوڑا سا پتلا ہے تو میں نے تھوڑا سا اور اس کے اندر کسٹرٹ اس کو میں نے اچھے سے ہلا لیا یہ میں پاس بنیلا کسٹرٹ تھا مہنگو لے لیجئے اب یہ دیکھیں فریزر سے میں نے نکالا یہ جم گیا جب یہ ہارڈ ہو جائے گا آپ نے چیک کر لیا کہ یہ سیٹ ہو گیا تو پھر میں نے اس کے اندر وہ جو میرا کسٹرٹ تھوڑا سا روم ٹیمبریچر پہ آ گیا تو میں نے پیالے میں دال دیا اب اس کو وہیں پہ کیچن کے جو آپ کا سلاپ ہے وہاں پہ رکھ دیں دس منٹ اس کی بھاپ پہ غیرہ نکال جائے روم ٹیمبریچر پہ آ جائے تو ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں اس دوران میں نے ہی کریم اور یہ یہ بھی رکھ لی تھی اچھے یہ ساو آپ کی چوائیز جو آپ کو جاننا ہے اس کے اندر اب اس کے بعد جب یہ تھنڈا ہو جائے گا میں پریج میں رکھ دوں گی اب اس کے بعد الگ سے میں نے ایک کپ پانی لیا جس کو پتیلی میں میں دال کے اوبال لوں گی جب بوائل آنے لگ جائے گا تو آپ کی پاس کوئی بھی جیلی ہو جو آپ کو پسند ہو اس میں میں نے دال دی اچھے سے پکا لیا اچھا دو کپ میں جیلی دلتی ہے لیکن میں ایک کپ یہ بنائی ذرا ہارڈ جیلی بنانی ہے تاکہ یہ اس میں سیٹ ہو جائے اس پہ دال دی جب تھنڈا ہو گیا کسٹڈ اور یہ جیلی دالنے کے بعد آپ اس کو ہلایے گا نہیں لیکن تین لیئرز بن گئی بسکیٹ کی اور کسٹڈ کی اور جیلی کی لیکن اس کو آپ تھوڑے چھوڑ دیجئے جب بلکل روم ٹمبریس پر آ جائے اس کے بعد آپ اس کو فریج میں رکھئے گا جیلی سیٹ نہیں ہو پائے گی اچھے سے سیٹ ہو گئی اب آپ دیکھیں کتنی اچھے لیئرز لگ رہی ہیں اس کے بعد میں نے الگ سے دو کپ جو ہے بنگوائز کریم لی اس کو ملٹ کیا اس پہ ڈال دیا اوپر اوپر سے آپ نے چوکلٹ چنگ دال دیں فروٹ دال دیں نرڈ دال دیں کریم دال دیں جو آپ کو پسند دو بتائیے گا کیسا لگا آپ کو خوب چل کر کے کھائیے گا لائک کریں کمنٹ کریں چینل سبسکرائب کریں اللہ حافظ